جنیا کی تمام چھوٹی اور بڑی خبروں کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کا بٹن ضرور دبائیں پانچ اگست دوزار انیس کو آرٹیکل تھری سیونٹی ختم ہوا تھیک مانتے ہیں کہ آرٹیکل تھری سیونٹی رولنگ پارٹی کا ایک ایجنڈا تھا لیکن میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا میں نے کبھی بھی میں نے درجنوں بلکہ سینکڑوں سپیچز جب میں چوتھی پانچویں کلاس سے تھا تب سے اٹل بہاری باج پہ جی کہ سنے ہیں جب بھی وہ جمعوں آتے تھے اور بھاشن کرتے تھے سال میں ایک دو دفعہ آتے تھے اور یہاں پارلیمنٹ پڑتے ہیں اس صدر میں اس صدر ایج منسٹر ایج ایم پی انکے ایج پردھان منٹری سینکڑ بھاشن سنے میں نے ایک بار بھی ماننی اٹل بہاری باج پائی جی یا اس وقت کے ہوم منسٹر یا گری منٹری یا بی جے پی کا ایک لیڈر ایک ایم پی نہیں سنا ہوں پانچ اگست دوہزار انیس تک جس نے کسی صبح میں یا کسی جگہ یہ ڈیمانڈ کی ہو یا کسی منفیسٹوں میں یہ ڈیمانڈ کی ہو کہ سٹیٹ کے دو حصے اور یوٹی بنائی جائے سر میں انڈرسٹرین کر سکتا اور اس میں میں سمرتھن کرتا لے ڈسٹرکٹ کرگل ڈسٹرکٹ نہیں لے ڈسٹرکٹ لڈاک میں دو ڈسٹرکٹ ہیں کرگلوں لے صرف ایک لے ڈسٹرکٹ یونین ٹیریٹری مانگتی تھی میں مانتا کہ اگر گارمنٹ لے کو یونین ٹیریٹری دیتی اور سٹیٹ کو نہیں چھیلتی لیکن یہ میری سمجھ سے آج تک باہر ہے کہ اتنی بڑی سٹیٹ جو آگبر بادشاہ کے زمانے سے لے کر آج تک اس کنٹری کی سب سے بڑی سٹیٹ تھی اور شاید دنیا میں ڈلی کے بغیر اگر کسی سٹیٹ کو دنیا جانتی ہے وہ کشمیر کو جانتی اس کی ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ اس کی بیوٹی کی وجہ سے دنیا میں دنیا کی بات کرتا ہوں ڈلی کے بعد کیونکہ ڈلی کیپٹل ہے اس کے بعد اگر کوئی دنیا کے سب ہیڈس اپ سٹیٹس اور ہیڈس اپ گارمنٹس اور فورم نے اس سے پوچھیں گے تو شاید کوئی بھی ایسا آدمی نہیں ہوگا جو کشمیر کو نہیں جانتا تو اس سٹیٹ کو ہم نے ایک یوننٹریٹری بنا کے رکھا میری آج تک سمجھیں وہ کوئی کوئی آکے مجھے تو سمجھائے کہ یہ کیوں بنیں سر جو بتائے گے تھے میں یہ کہنا چاہتا تھا کہ آج جتنا لائنڈ آرڈر سے ہے اس سے سو گناہ لائنڈ آرڈر جب سٹیٹ تھی اچھے تھی ملٹنسی جب گارمنٹ تھی سٹیٹ تھی ملٹنسی سب سے کم تھی اور آج سب سے ڈیولپنٹل ورک سب سے اچھے تھے جب سٹیٹ گارمنٹ تھی تھی کہا چاہیے کوئی بھی ہو چاہیے بی جے پی اور ٹی ڈی پی کی گارمنٹ ہی کیونہوں میں سٹیٹ رن گارمنٹ کرتا ہوں کوئی چیف انسٹری اندر ڈیولپنٹل ورک سب سے زیادہ چل رہے تھے آج کوئی ڈیولپنٹل ورک نہیں چل رہا کئی جو پیرامیٹرز ہیں ایڈوکیشن سے ہیلتھ سے لے کر باقی جتنے پیرامیٹرز میں ان کو دوبارہ نہیں بتانا چاہتا ہوں میں پچھلی دفاعی صدر میں بول چکا ہوں تقریباً تیس چالیس ایسے پیرامیٹرز ہیں جو نیشنل ایوریز سے بھی اچھے ہیں اور کیا پرمان چاہیے کوئی کاسٹ کوئی کومنلزم کوئی جمعوں اور کوئی کشمیر کے بیچ میں کوئی ہندو کوئی مسلمان کوئی سکھ کے بیچ میں لڑائی نہیں تھی سراج ٹیورزم ختم ہو گیا یہ ابھی کچھ ٹیورس گلمرگ میں ہم نے دیکھے لیکن گلمرگ میں کچھ ٹیورس جو جائیں گے سیدھے ائرپورٹ سے اتر کر گلمرگ وہ ایک فائیو سٹار ہوتل کا بھلا ہوگا اس سے کشمیر کے ٹیکسی والے کا ٹانگے والے کا دکاندار والے کا ہنڈی کرافٹ والے کا فائدہ نہیں ہوگا سر اس سے جو چھوٹے ہزاروں چھوٹے ہوتیلز ہیں پائیو سٹار دو تین تو ہیں لیکن ہزاروں چھوٹے ہوتیلز ہیں گیسٹ ہاؤس میں جن پر لاکھوں لوگ نربار ہیں کیونکہ ان ہوتیل میں جو سٹاف ہے وہ سب دو سال سے گھروں میں بیٹھے ہیں کیونکہ ایک ٹورس کسی ٹورس کا ریسٹورنٹ کا یہ جو ہوتیل ہے اس کا دروازہ نہیں کھلتا تو ٹیورزم ختم ہو گیا ہاں سر ایجوکیشن ختم ہوگی پہلے چار پانچ مہنے تو سب سکول کالجز یوں سٹی چھے مہنے بند رہے پھر کوئی ڈائیا اس کی وجہ سے بند رہے ابھی تک بند ہے سر اس سٹیٹ میں ڈیولپمنٹ کیسے ہو سکتی ہے جہاں دو دو سال کالجز سکول اور یوں سٹیز بند رہے سر اب کچھ عرصے سے سٹیٹ گارمنٹ گارمنٹ نے شروع کیا ہے آن لائن لیکن آن لائن کہا آٹھ مہنے تو ٹیلی فاؤن ہی نہیں تھا اب ٹیلی فاؤن ہے تو ٹو جی ہے سر ٹو جی کہاں چلتا ہے ٹو جی کی مانگ ہے تو وہ نہیں ہو رہا اس لیے ایجوکیشن بھی ضیور ہوگی پرائیویٹ سکول بند ہو گئے کیونکہ پرائیویٹ سکول نے گارمنٹ بتایا ہے نو آٹینڈنس نو پے ان کے پرائیویٹ سکول میں جو ٹیچرز تھے ان کو چھٹی پہ بھیج دیا گیا پرائیس کنٹرول کوئی نہیں ہے روڈز کی حالت بہت خراب بٹوڈز ہم نے سڑک ہمارے وقت سے شروعی تھی جمہوں سے سرنگت اس میں دھائی سو کلومیٹر تو تب ہی ہمارے وقت میں ہوا تھا لیکن بیچ کا ایک پیک بٹوڈز سے لے کر بانحال تک تیس کلومیٹر کا ہے ساڑھے چھ سال سے وہ ابھی تک نہیں بن رہا ہے میں جس کی وجہ سے فروٹ پچھلے سال تو تباہ ہو گیا تھا دو سال پہلے پچھلے سال وہ ایک ایک مہینہ سڑک پر رہا کیونکہ بانحال اور بٹوڈز کے بیچ میں سڑک بند تھی اور وہ سب فروٹ پرکس میں سڑ گیا تو یہ حالت اس لیے اس حالت کو ہاں میں ایک چیز کے لیے بدھائی دیتا جو اچھی بات ہے اس کو بدھائی دینا چاہتے آپ نے ڈی ڈی سی کے الیکشن کے یہ ہماری بہت پرانی مانگ تھی کہ پنچائت راج آہ سسٹم جو راجیب جی نے شروع کیا تھا وہ جمع کشمیر میں لاغو ہونا چاہیے جب میں ساس منطری تھا تو ہم نے اپنی پارٹی میں ریزولویشن مو کرنے کے لیے میں یہاں سے چلا گیا اپنی پارٹی میں ریزولویشن مو کرنے کے لیے کہ اس کو لاغو ہنا چاہے لیکن کچھ کارنوں سے کوالیشن گارمنٹس میں کئی مجبوریاں آتی ہیں تو یہ بہت اچھا قدم ہوا ہے بی ڈی سی کا اور ڈی ڈی سی کا اس کے لیے سرکار کو بہت مدھائی دینا چاہتا ہے یہ اچھی بات ہے اس کے اچھی ہے لیکن باقی مانی پردھان منطری جی کچھ نہیں ہے کچھ دکھائی نہیں ہے اس لیے میرا سرکار سے مانی پردھان منطری جی سے نویدن ہے کہ اگر اس سٹیٹ کو ڈیولپ ہونو اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں شاید مانی پردھان منطری جی جب پہلے دوزار پندرہ میں یادہ ہوگا کہ نارت ایسٹ اور جمہو کشمیر ہمارے لیے بہت ضروری ہم نارت ایسٹ اور جمہو کشمیر میں کوئی ڈھی ایسا قدم نہ لیں جس کی وجہ سے جمہو کشمیر لڈاک ملاکہ اور نارت ایسٹ کے لوگ ناراض ہو جائے یہ بارڈر سٹیٹس ہم کو جو پنجاب ہم کو اندرہ گاندی نے یہی سکھا ہے میں بہت چھوٹی عمر میں ان کے ساتھ منطری بنا تھا انہوں نے یہی سکھا ہے کہ ہم کئی فرنٹس پہ نہیں لڑ سکتے ہم پاکستان پہ بھی لڑے سے بھی لڑے ہم چین سے بھی لڑے اور پھر جو بارڈر پہ فوج کا کام کرتے ہیں نہیں اس کی بات میں ابھی کسانوالی بات ختم ہو گیا میں جمہو کشمیر کی بات گیا کہ وہاں ہم لڈاک کے لوگ بھی ناراض ہو جائیں آپ کہیں گے ان کو یو ٹی ملی خوش ہو گئی نہیں لڈاک کے لوگ خوش نہیں ہیں کیونکہ 35 اے میں ان کی زمین کوئی بھی خرید سکتا ہے نوکری پہلے جب تھا تھا یہ آٹیکل 370 کوئی باہر والا نوکری نہیں کر سکتا آج کوئی باہر والا وہاں کلرک بھی جا سکتا ہے پیون بھی جا سکتا ہے تو اس لیے وہ بھی ناراض ہیں جب کہیں گے جمہوالے خوش ہیں جمہوالے بھی خوش نہیں ہیں کیونکہ لینڈ سب سے اگر کوئی خریدے گا باہر والا تو جمہو خریدے گا کیونکہ پنجاب اور جمہو پاس میں ہیں کشمیر میں شاید خریدے گیا یا نہیں خریدی گا اسی طرح سے جمہو میں کیوں دو دفعہ ایک دفعہ تو کوٹ کی ایک سو پوس کے لیے کلرکل پوس کے لیے جگہ نکلی تھی آل انڈیا نکلا ایڈویٹیزمنٹ لیکن پندرہ دن میں ہائی کوٹ کو بھی ویڈرا کرنا پڑا کیونکہ اندولن ہوا جمہو میں کیا اگر کلرکل کے لیے بھی پورا یو پی اور بیہار سے یا تابناڈو کہیں سے بھی آئے گا تو ہمارا کلرکل کہاں سب آئے گا ویڈرا کرنا پڑا ایک ڈگری کالج کے لیے پھر اسی طرح کے چھوٹے لیول کے انٹریوز نکلے تھے نیشنل لیول کے پھر ویڈرا کرنا پڑا تو کہاں ہے جمہو بھی ناراض جمہو کا ٹرانسپورٹر کہاں ناراض ایک خوش ہے جمہو کا ٹرانسپورٹر خوش نہیں ہے جمہو کا دکاندار خوش نہیں ہے جمہو کا انیپلائیڈ خوش نہیں ہے تو کشمیر جمہو اور لداک مانیے پردان منتری جی کوئی بھی خوش نہیں ہے کیونکہ آرٹیکل ڈھری سیونڈ میں دو تین پرویجن تھے جس کی وجہ سے زمین کوئی باہر نہیں کھریج سکتا اور یہ پہلی جگہ نہیں ہے ہمارے ایت ہمچن میں کوئی نہیں کھریج سکتا ہے اتراکھنڈ کوئی نہیں کھریج سکتا نارتیس میں نہیں کوئی کھریج سکتا ہمارے ایسی ایسٹی کی زمین کوئی پورے دیش بھر نہیں کھریج سکتا تو یہ کوئی انبہوت چیز نہیں تھی کہ جمہو کشمیر نہیں کھا لیا ایسا تو پورے ہندوستان میں ہے تو میری آپ سے نویدن کرنا ہے کہ اگر جمہو کشمیر کو پروگرس کرنا ہے اور اگر بورڈر پہ ہم نے اپنی دشمنوں سے لڑائی لڑ دی ہے تو ہم نے اپنی لوگوں کو کانفیڈنس میں دینا ہے اور ان کو پیار دینا ہے پریم دینا ہے محبت سے کٹھے رکھنا ہے تو آپ سے میرا نویدن ہوگا کہ بل آہ صدر میں لائیں اور سٹیڈ ہوت کو آپ آہ واپس ریسٹور کریں اور سٹیڈ ہوت دے کر جمہو کشمیر میں ویدھان سبا کے الیکشن ہو جائیں انہی شبدوں کے ساتھ میں راش پدی جی کا دھنیواد کرتا ہوں پری پارٹی کی طرف سے کہ انہوں دونوں آہ حسوس کو سمبوجت کیا بہت بہت دھنیواد آپ دیکھ رہے ہیں دیش لائیو دیش کی آواز